بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اس لیکچر کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے لیکچر کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امیدہ خیریہ سے ہوں گے نیکس جو ہے ہمارے پاس نمبر ون پائنٹ ٹو کا نمبر فور ہے جس میں ہم نے معلوم کرنا ہے نیکٹیو میٹرس نیکٹیو میٹرس نام سے ظاہر ہے کہ ایسا میٹرس جس کے سارے کی سارے انٹری کے سائن چینج کر دیا جیسا کہ ایک ایک میٹرس دیا ہوئے سائن ہے آپ کی بک کے مطابق تو اس کے ہم پوزٹیو ہے یہاں پہ پلس کا سائن ہے تو ہم اس کو نیکٹیو میں چینج کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا اے جو ہے مائنس اے ایک دوسرے کے نیکٹیو میٹرس ہیں اسی طریقے سے بی جو ہے بیک اگر ہم سائن چینج کر دیا جائے یہاں پہ آل انٹریز کے سائن چینج کر دی جائیں مائنس ای بنا دیا جائے مائنس ان کو ون بنا دیا جائے ٹو کو مائنس� لان کو مائنس ون تو یہ نیکٹیو میٹرس آزا لگ اسی طریقے سے سارے کا سارے کوشسن ہے اس میں لко دیکھیں سیکا ہم نے نیکٹیف سائن اس میں سارے کا سائن چینج کر دیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 3 اور 4 نیکٹیو کے تھے ہم نے اس کو پوسٹر بنا دیا ہے اور یہاں پہ 2 جو ہے نیکٹیو کا آئے گا اینگویس ایز ایکول تو ایوان مائنس 5 تو ایوان تھی اس میں دیکھیں کہ سارے سارے انٹریز ہم نے مائنس کر دیا چینج اور یہ جو ہے یہ جسٹ پلس کا کیا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ مائنس کا تھا جی نیکس ہے ہمارے پاس قویسن نمبر 5 ہے ٹرانسپوز آف ایمیٹرکس ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف روز کو کولم میں چینج کریں یا کولم کو رو میں چینج کریں تو ہمارے پاس جو مائنس آتا ہے اس کو ہم ٹرانسپوز آف ایمیٹرکس کہتے ہیں یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہاں دیکھیں تین روز ہیں اس کی تو اگر ہم اس کو کولم بنا دیں تو یہاں پہ تری کولم میں کنورٹ کر دیا ہے اس کو تو ایک ایک ٹرانسپوز ایکول ڈو وان زیرو وان اینڈو آجائے گا اسی طرح سے بی ہے بی کو اگر ہمارے پاس ایک رو ہے تو ہم اس کا ایک کولم میں کنورٹ کر دیں گے سو آن سی ہے سی میں دیکھیں کہ تھری روز تھی چینجیا پہ تری کولم میں کنورٹ کر دیا ہے ڈ ہے دی کا کڈٹ تو یہاں پہ ڈ کو ہم نے اس میں کنورٹ کر دیا ہے 건ی میں دیکھیں کہ ای کا ٹرانسپوز یہ آئے گا اور اے ف کا ٹرانسپوز یہ آئے گا نیکس جلتے ہیں ہمارے پاس کص seed نمبر سکس کی جانب دیکھیں گے کیا ہے ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے بیری ایمپورٹنٹ کوئسسن آئیے کوئسسن نمبر سکس میں ا کی ویلیو دی ہوئی ہے اور بی کی ویلیو دی ہوئی ہے تو ہم اس میں سے اے اے کا ٹرانسپورڈ لیں گے تو وہ کس کے اے کے ایکول آنا چاہیے اسی طرح سے بی بی کا ٹرانسپورڈ لیں تو ب کے ایکول آنا چاہیے سب سے بہلے ہم لیٹھنڈ سائیڈ چیز کریں اس کی لیٹھنڈ سائیڈ کیا ہے یہ یہ اے کا ٹرانسپورج اس میں ہم اے بریکنڈ صور کریں گے بریکنڈ میں کیا ہے اے کا ٹرانسپورز ہے تو اے کا ٹرانسپورز contributions یہ اس کا ٹرانسپورج لیں گے ٹرانسپورز ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہم نمبر اوF rows کو کیا کریں گے نمبر اوF column میں Konvert کر دیں گے تو اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کا ٹرانسپونز لینے کے بعد یہ جو آجائے گا ہمارے پاس آنسر وہ ہوگا a جو ہے وہ right hand side اس کے ایکول ہے تو یہ پروو ہو چکا ہے کہ a ا کا ٹرانسپونز double transcend شو ہوتا ہے وہ پس کے ایکول ہوتا ہے a کے ایکول ہوتا ہے اسی طرح سے right hand side اس میں جو ہے part 2 ہے part 2 میں ہم نے b کا transpose b کے ایکول کرنا ہے تو b کا transpose دیکھیں گے اس میں b کا transpose ہم نے لیا یہاں پر تو وہ آجائے گا وان ٹو وان زیرو اگین ٹرانسپوز لیں گے یہاں پر اگین ٹرانسپوز لینے سے ہمارے پاس بی کی اگین ویلیو واپس آ جائے گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ رائٹ ہین سائیڈ پروو ہو چکی ہے یہاں تک ہمارے پاس کچھ آپریشنز ہیں جو میٹرسز کے اوپر ہم نے کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں ایڈیشن کرنے ہیں سپٹیکشن اور ملٹیپلیکیشن آف ایڈیشن کیا ہے ایڈیشن کے لئے تین باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ضروری ہیں کہ سب سے پہلے جو ایڈیشن میکٹرس وہ ہی ایڈیشن ہوں گے جن کا آرڈر سیم ہوگا آرڈر سیم والے ایڈیشن میکٹرس ہوں گے اس کے میکٹرس بھی ہو سکتا ہے آرڈر سیم ہوگا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد کراسپورننگ ایڈیڈن کراسپورننگ ایلیمنٹس تو کراسپورننگ ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ کراسپورننگ ایلیمنٹ یا انٹری میں ایڈ ہوں گے اسی طرح سے سبٹریکشن جو ہے سبٹریکشن میں بھی آرڈر سیم ہونا چاہیے اور کراسپورننگ ایلیمنٹس جو ہوں گی وہ کراسپورننگ انٹری میں ایڈ ہوں گی نیکس ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو ملٹیپلیکیشن بائی ریل نمبر اگر ہم ملٹیپلیکی کریں کسی بھی میٹرس کو ریل نمبر سے تو ہمارے پاس ایک میٹرس یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اے ہے ہم اس کو ریل نمبر کے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں کے جو ہے وہ ایچ سے ملٹیپلائی ہوگا ٹو سے بھی ہوگا تھری سے فور سے سمپلیفائی اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ کی جگہ پہ فور لکھ لیں تو فور جو ہے وہ ٹو سے ملٹیپلائی ہوگا تو آنسر ہمارے پاس ایٹ آجائے گا اسی طریقے سے تھری سے ہوگا تو ٹویل آجائے گا اینڈ سو آن اگر اس لیکچر کے مطلق آپ کے سوالات ہوں تو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا